انگرینٹل لاؤز کی بات ہو رہی تھی تو ان نے بات کھی تھی انگرینٹل لاؤز جو ہیں جو ہمارے انگرینٹ کا انٹریکشن کے بارے میں اس چیز کو گورن کرتا ہے اس چیز کو رسٹکٹ کرتا ہے یا ایکسپلین کرتا ہے یہ سارے ہمارے انوارمنٹل لاؤز ہیں پھر ہم نے بات کی کہ انوارمنٹل لاؤز یہ پہلے شورٹ کسین آپ کا یہ بن سکتا ہے انوارمنٹل لاؤز اس کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے یہ فرس پراغرہ پوسرا کسین آپ کو شورٹ کسین بن سکتا ہے پر پس گیا انوارمنٹل لاؤز یہ دو اس کی پرپوسیز ہیں انوارمنٹل لاؤز ہیں پہلے دو کا ہی آگے فردر اس نے ایکسپلین کیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ چیز کا شورٹ کسین آئے گا تو ہم نے یہ پیرا گراف کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم آلرڈی ڈسکس کر چکے ہیں کل کے لیکچر میں یہ ریکارڈنگ بھی آپ کو میں نے سند کر دی اس لئے میں دوبارہ ایکسپلین نہیں کرتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ انوارمنٹل لاؤز ہے جو ہے جب ان کو انوارمنٹل لاؤز کو انلسٹ کریں تو آپ کو یہ چھے لاؤز آنے چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے اگر کوسٹن آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو ایسکو اس ہم کرے تھے کہ ہم نے نیپا کا پڑھا ایپی ڈی کا پڑھا ایپی ڈی کے انڈر جو ہے وہ ایک انوارمنٹل ایجنسی بنی اس کی ایجنسی کے کیا رسپانسابیلیٹ ہے نیکسٹ کوسٹن آپ کا رسپانسابیلیٹی اور ٹی پی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ہم آرڈی پڑھ چکے ہیں ایپی اے کس طرح سے سکسسکولی جو مانا ورکاوٹ کر دی ہے وہ یہاں پہ اس کو بھی ہم نے کل بسکس کر دیا ہوا ایپی اے ایم سکیوز میں نے کہ نہیں ہے مکلوں ایم سکیوز کھوز میں نے میں سے بھی ایک ایم سکیوز باقی میں سے ڈاکومنٹ میں سے بھی آ سکتے ہیں لیکن جو ہے یہ کچھ میجر ایسے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھ کے تھے کہ ہمارا پاس ہر ہے پاکستان انوارمنٹل پوٹیکشن مجھے پر ایک بارک دیا گیا ہے نہیں کہ ایک مجھے پر ایک بارک دیا گیا ہے مجھے پر ایک بارک دیا گیا ہے اس کی ڈیفنیشن ایک سوکسٹن ہے انوارمنٹل پر مینجمنٹ پلان بھی آتی ہے اس کے نشن ایزیمینیشن آتی ہے اس کے ڈیفرنسیز آتے ہیں یہ سارے شورٹ کسٹن کرتے ہیں آپ کے انگیل چھولے کے پھر اوجیپٹیوز کے ہیں یہ شورٹ کسٹن ہے کہ ہم ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں کیوں کہ جاتی ہے گوگل کمیٹمنٹ کو فلکل کرنے کے لیے کہ ہمارا انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے انوارمنٹ کو گرین اینڈ کلین لکھیں گے ٹھیک ہے اپنے پروجیکٹ کی اپریوول کے لیے ریسورس کی ڈیمیج کو ریڈیوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس چیلنجیز بھی ہیں اس کے لیے انڈیوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایمپیکٹ اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں کہ آج کا کاپک ہمارا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دوشن لکھو ہاو انوارمنٹل آپ نے کوئی پروجیکٹ لگانا ہے جس میں آپ کو فانسیر پورٹ چاہی ہے فانسیر پورٹ کم ملے گی جب ہم اس کی انوارمنٹ اسیسمنٹ کریں گے وہ انوارمنٹ اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے جب بھی کوئی پروجیکٹ لگانا ہے جس بھی لکیشن کا لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس پروجیکٹ کی انوارمنٹل ایپیکٹ اسیسمنٹ کرنی ہے ایویویشن کرنی ہے کس کے بعد ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آلٹرنیٹیویز انوارمنٹری فیکٹرز ہوتی ہیں یعنی کہ ویریپلز ہوتی ہیں that may be affected by the proposed action ابھی دو چیزیں بتائی گئے ایک تو اس نے کہا ہے کہ انوارمنٹری فیکٹرز وہ فیکٹرز یا وہ کریکٹریسٹکس آپ کی انوارمنٹ کی یا آپ کی انوارمنٹ کی کنڈیشنز کیا وہ چینج ہو سکتی ہیں کیوں ہوں گی وہ چینج آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ لگانا ہے تو وہاں پہ آپ کچھ نہیں کچھ تو کرو گے تو اگر آپ پر پلان دے رہے ہو تو پلان میں آپ اپنا پروپوسٹ ایکشن بھی دے رہو جی ہم نے جو نا ہائیوے بنانی ہے تو ہم ہائیوے اس طرح سے بنائیں گے وہاں پہ ہم نے جو نا پہلے زمین کی جو نا ہدای کرنی ہے ایکسٹریکشن کرنی ہے سوائل ایکسٹریکشن کرنی ہے یا ہم نے وہاں پہ کوئی اگر وارٹر رسورسیز ہیں تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے وہاں سے یا آپ کے پاس کنال گزر رہی ہے تو اس کو ان میں کیسا مینیز کرنے تو یہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلا پوائنٹ جو آتا ہے پہلے ایک اور چیز اگزیسٹنگ کنڈیشنز آر میر ہماری اگزیسٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلے سب سے پہلے ان کو میر کیا جاتا ہے کیا کنڈیشن سب سے پہلے پوائنٹ ہے کہ وہ کون سی فکٹرز ہ ہیں جن کو ہم نے انوانکی میں جو بانا وہ انڈر کنسیدریشن ہیٹ لانا ہے کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان انوانیس مانے گزر کرنے ہن والدنیس مانے گزر کہ ہم کہا رہاں کنچیو کہ سکتا ہے اولوجیز الوجیز کا مطلب ہے کہ بران یو Pilot ہنوالیجВ ہیڈرولوجی ہہڈرولوجی کا کیا مطلب ہے the study of water resources, geology کا مطلب ہے the study of surface of earth, climate, climatology, climate کی study انthropology, human activities کی study ہے archaeology جو آپ کے پاس پرانے resource جو کھنٹرات ہوتے ہیں ان کو find out کرنا next ہمارا پاس دوسری inventory کا دوسرا factor کیا ہے کہ آپ کے environment کی quality کو assess کرنا کہ آپ کے project لگانے سے پہلے آپ کے environment کی quality کیا ہے اس کے میں environment کیا آتا ہے اس نے example دیگئے یہ land آتا ہے surface آئے گی and subsurface water ہے air ہے noise noise کتنی تھی ہماری وہاں پہ یا آپ کے project لگنے کے بعد کیا ہوگی اس کے اوپر impact کیا ہوگا noise کا impact کیا ہوگا noise پر کیا impact ہوگا transportation impact کیا ہوگا آپ کی project لگنے سے اور دوسرا plants اور اگر animal life exist کرتی ہے تو ان کے اوپر آپ کے proposed action کا کیا effect impact ہو سکتا ہے economy impact ہم نے check کرنا ہے on the surrounding community project جو لگتا ہے اس کا economy impact کیا ہوگا آپ کی جو وہاں تو اس area میں community رہ رہی ہے اس کے لیے کیا number of jobs available ہونی کیا لوگوں کی income جو ہے وہ average income جو ہے وہ improve ہوگی next جو point analysis کرنے پڑھیں گے of the base to both people and the natural environment from accidents کیا وہاں پہ what a great about what a great autre بلوسیم بلوسید بلوسیم اگر آپ کسی جگہ پروجیکٹ لگا رہے ہو تو اس کا ہمارا ورکنگ کنڈیشن میں رہے گا یا ہمیں اس کی کوسٹ زیادہ کرنی ریپیرنگ اور مینٹیننس بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس کی بزاعت یہ ساری چیزیں ہمیں پری پلین کرنی ہوتی ہے اس لیے انوارمنٹل مینجمنٹ پلین دیا جاتا ہے اور سوشیو اکانومک پیرامیٹرز ہیں فیچر لینڈ یوز کیا آپ اس پروجیکٹ کو جو ہے نا اس کی فیچر میں اس کی لینڈ کی یوزیج جو ہے وہ زیادہ تو نہیں ہو سکتی آپ نے پہلے ٹو لائنز ہائیوے بنائی ہے آپ نے ایک بیلڈنگ بنائی ہے جو چار منزلہ تھی لیکن فیچر میں اس کی نامی ہے وہ کمیونٹی کے لیے وہ چار منزلہ کی جو شاپس ہیں وہ جو ہے نا کمپلیٹلی ان کی ڈیمانڈز کو کمپلیٹ نہیں کر رہی تو آپ اس کو اوپر دو منزلے اور بنا دو ٹھیک دو فلور اور بنا دو تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے ہامنے انوینٹری جو ہے وہ کنسیڈر کرنی ہوتی کہ وہ کون کونسی ہیں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا لیکن میں کوکومان پ وجہ ہوتے آپ پاکنائے آپ کو کناس کبیام کلکوات تحبیر�만 بات کرتے ہیں کناس آج ایک اور پ تو چاہتا ہے خرص صبح اپتے ہیں اور پتہ سے آج خرصےے سنے کے لیے دو ان کو باستانئے ہیں کے لیے دوبارہ سنے کے لئے تصور کرے ہیں نیکل سنے کے لئے ہمارے کیcias موامے کے لئے آمن نے کو پاری کرتے ہیں۔ میرا دییکھ کے لئے وہ اس کے لئے دن پوست vastvol Assist tech موسیقی 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 and the effects of alternatives that may achieve the same and but they may have different environmental impacts. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو different طریقے سے کر سکتے ہیں ابھی ہم دو method بڑھیں گیا اور ان دو methods کی ہم examples بھی کریں گے کس طرح سے ہم impact assessment کو calculate کر سکتے ہیں کہتا ہے کہ دو طریقے کار ہیں ایک تو آپ نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ آپ کے proposed project جو تھا اس کے actions کا effect کیا ہے ایک چیز اور اس effects کے according آپ کیا solution دے رہے ہو کیا alternative بھی استعمال کرنے لگے آپ یہاں پہ air quality جو ہے وہ reduce ہوگی air pollution کے لیے ہوگی تو اس کا alternative کیا دے رہے ہو یا اس کو prevent کرنے کا کیا solution دے رہے ہو اب یہ دو طریقے سے ہوتی ہے وہ کہتا ہے checklist method سے ہوتی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم مند ہے checklist method اور دوسرا ہے the interaction matrix اور تیسرا جو ہے وہ checklist with the wing weighted rankings ہم پھلال یہ تیسرے کی بات نہیں کریں گے ہم دو کی بات کریں گے یہ پر time نہیں ہے کہ تیسرا بھی میں آپ کو پر پاس ہوں گے نیچے تیسری چوتھی example جو ہے نا اس نوٹس میں ہیں آپ کی تیسری کی فلال ہم صرف دو کی بہو پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں checklist میں سب سے پہلے checklist کہتا ہے are the list of potential environmental impacts آپ کا کوئی project لگ رہا ہے like جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ ہم دریا کے کنارے جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ایک تو دریا کا اپنی جو اس کی channel ہوتا ہے جو اس کا area جس میں سے پانی بزر رہا ہے اس کے علاوہ extra sideوں پر extra spaces بھی ہوتی ہیں وہ ہم کہتے اس کو flood plains ہیں تاکہ سلاب آتا ہے تو وہ ان channels کے اندر وہ پانی overflow کر جے گا وہاں اتر move کر جے گا وہ اس پانی کو accommodate کر لیتے ہیں اگر ان areas کے اندر ہم درکھو سارے سال تو نہیں پانی آتا ہے تو کیوں نہ ہم ان areas کو utilize کریں بہت زمین ہیں جانے جا رہے ہیں جیسے ابھی دریا ہے راوی کے کنارے جو ہے وہ government نے اعلان کیا ہوا ہے کہ بزنس hub بنے گا بزنس city بنے گا اب وہ project لگ رہا ہے نا اس سے پہلے اس کے آپ نے assessment کرنی ہے کہ وہاں پہ اس کا environmental assessment کیا ہے وہاں کے environment کوئی conditions ابھی پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ کے project کی life کو improve decrease تو نہیں کر دیں گا فیلس چیز کے لیے جو ایک checklist method ہے وہ بھی checklist method جوانا ابھی star کرتے ہیں آپ سے list ہے کیسے primary effects occurs as a direct result of proposed project دو طرح سے جو ہے وہ کہتا ہے both primary and secondary کہ primary impacts کے ہیں اور secondary impacts کے ہیں یعنی effects کے ہیں primary effects کہتا ہے occur at a direct result of the proposed project primary effects جو آیا impact جو ہے وہ کب آ رہا ہے آپ کے environment پہ جب proposed project یعنی کہ جو proposed action ہے کسی project کام آپ کرنے لگے ہو اس کا directly ہمارے environment پہ کس طرح سے effect ہو سکتی ہے کرتی ہے ہمارے environment کو یا impact کرتی ہے example یہ کہتا ہے کہ جیسے effect of a dam on aquatic life dam کا بننے سے یہ proposed dam جو ہے وہ کیا ہے mega project ہے ایک project ہے اس کا ہمارے environment پہ environment کے aquatic life اس کے اوپر کیا effect ہے directly effect آیا پہلی بات دوسری بات چیک لسٹ ہوئی ہمجھے چیک کر دی ہیں secondary effect کیا ہے that secondary ہے اس لیے وہ indirect indirectly effect کیا ہوگا آپ کی result of the action آپ جو action لینے لگے ہو dam لگانے لگے اس کا indirectly ہمارے environment پہ کس طرح سے effect ہے اس کے لئے example دیے interchange for a highway may not directly affect the wild but indirectly it will draw such establishments as services stations and good food stores that changing the land use patterns بنا رہے ہو ہم نے جو highway interchange بنایا ہے اس کے بننے کی وجہ سے directly ہماری wild life تو نہیں change ہو رہی لیکن indirectly ہو رہی ہے کیوں indirectly اس بھی ہو رہی ہے کہ آپ ماہاں کی زنین wild life میں کے حصے کو land کو occupy کرو گے کس لیے ماہاں پہ آپ interchange بنا رہے ایک دبوں بار پھر آپ ماہاں پہ restaurant بھی بنا رہے بنا رہے ہو وہاں پہ آپ food stores بنا رہے ہو service stations بنا رہے ہو اس سے ہمارے پاس over our land use pattern چیز ہو گیا کیسے چیز ہو گیا for example ہم نے agriculture land میں سے زمین لے لی agriculture land میں سے اگر آپ نے زمین utilize کر لی انٹر چیز اور وہاں پہ restaurant بنا لی تو کیا ہوگا ہمارے agriculture land کی جو agriculture food produce ہو رہی تھی وہ indirectly چاہیز ہو گیا ڈیریکٹلی تو کوئی effect نہیں آیا لیکن indirectly جو وہ ہماری food chain کے اوپر تھوڑا land pattern کے اوپر جو اب ایک example تھی یہ کہتا ہے اگر highway آپ کرتے ہو highway project جو ہے لگا رہے ہیں تو اس کا checklist method جو کوئی بھی project ہو میں یہاں پہ example highway project کی بات کرتے ہیں کوئی بھی project ہو تو ہم checklist method approach کے دروں ہم 3 phases ہیں جس سے environmental assessment of any project can be evaluated question آپ کو دیا ہو ہے how checklist approach can be strategy کہہ دوں میں approach کہ دوں میں method کہ دوں ایک ہی بات can be used to evaluate the effect of proposed project اس کے لئے تین چیز ہیں سب سے پہلے planning ہے planning ٹھیک ہے دوسرا construction ہے اور تیسرا operation ہے planning میں کہتا ہے environmental effects by highway routes acquisitions of property planning ہم نے highway route کے اوپر کیا effect ہوگا دوسرا property کو حاصل کرنا کیسے کریں گے condemnation of properly ہم کس ترہ سے condemned کر ستے ہیں پہلا وز یہ یہ لکھابا during the planning consultation is given to the environmental effects of the highway route and the acquisitions and contamination of properties second point number two construction phase checklist will include the displacement of people جب آپ construct کرو گے اس project کو highway کو تو وہاں سے لوگوں پر community کے گھروں کو گرانا پڑے گا لوگوں کو کہا جائے گا کہ جی یہاں سے آپ چلے جو یہاں پہ جو اپ جو آپ گھروں کو گرا کے یہاں پہ interchange یا highways میں نہیں کی یہ possibility ہے دوران یہ effect ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں سے لوگوں کو ریپلیس کرنا پڑے اور جب کوئی بھی project لگتا ہے تو definitely وہاں پہ مشینری آتی ہے ہے مشینری آئے گی تو noise pollution ہے heavy machinery آنے سے بہت زیادہ noise تو نہیں reduce ہوگی یا آپ کے ہائی وے ہے تو transportation کی وجہ سے nice pollution nice pollution تک ریٹ ہو رہا ہے soil erosion آپ کے project سے زمین ہی کٹاؤ نہیں ہوگا air and water pollution air resources or water resources کی pollution کے chances تو نہیں construction کرنے کی وجہ سے رہے آپ جیسے آپ اب example پڑھیں گے کس طرح سے energy use اور کتنی energy use کم ہوگی زیادہ ہوگی کون سا source of energy اور تیسرا ہے operation operation phase will list direct impacts point to noise operation جو ہے وہ آپ کے ڈریکٹ جو ہمارے actions ہیں ان کا ڈریکٹ impact کیا noise water pollution resulting from the run of energy uses یہ تین factors ہیں جو کہ ہم کسی بھی impact assessment کو کرنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ plan کرنا ہوتا ہے کہ ہماری planning کیا ہمارے construction کا impact کیا ہمارے planning کا جو ہے وہ کیس طرح سے impact ہے اور operation کا directly کس طرح سے ہماری lifestyle کے اوپر economy development کے اوپر ہمارے regional development کے اوپر ہمارے housing schemes کے اوپر housing residential areas کے اوپر directly جو ہے وہ کہ یہاں پہ میں نے نیچے مہمکہ رہا ہے مینے والوں کو یہ دیکھیں مینیش کی کا مطلب اور ائیمپورٹنس کا ٹکھالیا ایمپورٹنس کی ایک ایک ایمپورٹنس کی تھی یہ آپ کی ججمنٹل کال ہے ایک ججمنٹ ہے اپنی النکل کارا ہے یہ کون کارتے ہیں پیچھے ہم جب ٹین پڑھ کے آیا ہیں جو انجینئرز نے وہ امپورٹنس دیکھتے ہیں کہ آپ کے جی انوائرمنٹ کے چیک لیسٹ جو بنی ہے اس میں جو ویریابل ہم نے ڈفائنٹ ہی ہے کہ اس کی اوپر جو ہے اس کی کتری امپورٹنس ہے اور مینٹیوٹ کے ایکسٹینٹ آف ایکٹریکشن بیٹوین کریکٹریسٹکس اینڈ پروپوزڈ ایکشن کہ کتنا حصہ انٹریکٹ کرتا ہے آپ کے پروپوزڈ ایکشن کا ہماری انوائرمنٹل کریکٹریسٹکس کے اوپر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے پروپوزڈ ایکشن کا کتنا اثر ہے ہماری انوائرمنٹ کے اوپر اس کے پروپوزڈ ایکشن کا کتنا ایمپیکٹ ہے یوں کہہ لیں پروپوزڈ ایکشن کا کتنا ایمپیکٹ ہے ون ہے ٹو ہے ٹھئی ہے پور ہے فائف ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک نمبرنگ دیلی ہے کہ آپ کے پروپوزڈ ایکشن کا کوئی نہیں ہے ہمارے انوائرمنٹ میں تو اس کو ہم کیا نمبر دیں گے اگر ہمارے پاس وہاں پہ بہت کم ایمپیکٹ لائٹ دیکھو نا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے ڈیم برانا ہے ڈیم برانے کا جو ہے ایمپیکٹ ہمارے گراؤنڈ وارٹر کیوں پر کیا ہے سر آپ کے ہواس بند ہو رہی ہے باہر باہر بیار امنٹ کا ایسا انشو ہے میں کیا کر رہا ہوں نہیں سرکھ لیر آ رہی ہے اواز ہمارے پس ڈیم پس ڈیم رہویں ڈیم پس اپنے کے لئے اس میں بس اٹھا آ رہی ہے آپ کو نہ آ رہی ہے آپ کو خانت کے لئے آپ کو خانت کے لئے آپ کو خانت کے لئے ہاں ہم آرہی ہے اب آرہی ہے یسر آرہی ہے یسر آرہی ہے یسر آرہی ہے جی اب آرہی ہے سر پہلے بھی کلیئر تھی ابھی بھی کلیئر ہے دراہی ہے آپ کو اشو آرہا ہوگا میں تبایل میں ہوں دراہی ہے آپ کو اشو ہوگا آپ یہ چیچے تھی تجہ سے میری کجاتے کے ایک نے ہے بات کریں کہ آپ جو پرپوزڈ ایکشن لینے لگے ہو تو سب سے پہلے ہم پرپوزڈ ایکشن کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پور اگزمپل ہم جن پرپوزڈ ایکشن لینے ہم نے ٹیم بلانا ہے تو ہم نے اس کی زمین کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہاں سے سرفیز ایکسٹریکشن کرنی ہے یہ آپ کا کیا ہے کتنی کرنی ہے یہ امپورٹنز ہے کیا ضروری ہے ہاں بہت زروری ہے اس کا کتنا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے ہمارا ایمپیکٹ کم ہے سمال ہے موڈرےٹ ہے سگنیفیکنڈ ایمپیکٹ ہے بہت سویر قسم کا ایمپیکٹ ہے زمین کو گھوڈنے سے ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرگ ہو جائے گا یہ پرپوزڈ ایکشن کا ہماری انوائرمنٹ کی کنڈیشن کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہے اس کی بیس کے اوپر ہم اس کو ایمپورٹنز دیتے ہیں کیونکہ یہ پوائنٹس کس کے ہیں یہ ہماری ایمپورٹنز کے پوائنٹ ہے زیرو وان ٹو ٹو ٹری فور فائنٹ کس بیس پہ پروپوزڈ ایکشن کی بیس پہ ہماری جو انوائرمنٹ کنڈیشن کے اوپر کیا ایمپیکٹ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایمپورٹنز یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ ایک انجینئر جو سپیشلیسٹ ہوتا ہے ہاں اپنی اپنی فیلڈ کا سپیشلیسٹ جو ہے وہ دیفائن کرے گا نہیں تو جب یہ ایمپیکٹ نکالتے ہیں اس کے بعد ان کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ فائنڈنگ یہاں جب میں پڑھ کر بتاتا ہوں کہ کیا ہے اس کی بیش پہ ہمارے نمبریں کمبائنڈ جب ان کو نمبر دے دیا جاتا ہے ہر پوائنٹ کے لیے ہر پوائنٹ کے لیے ہر پاسیبل ویریے بل کے لیے ہر پاسیبل ایمپیکٹ جو ہمارا اس پروڈکٹ کا ہو سکتا ہے وہ ہم نے وہاں پہ نوڈاؤن کیا کہ یہ یہ ایک 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 ہٹ ہو سکتے ہیں اب اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی امپورٹنس بھی دینی ہوگی اور دوسری چیز یہاں پہ لکھی ہوئی آئی ہے اس جگہ پہ میکنیٹی کتنی امپورٹنس ہے بہت ایک بہت ائیر امپیکٹ ہے میں کہتا ہوں گراؤن واتر کی کنٹیمینیشن کا سویر امپیکٹ ہے کتنا شدت سے اسے جو ہے نا اس کا مینٹیوڈ ہوں گا 1 2 3 4 5 اس کو بھی اسی بیس پہ مینٹیوڈ کو بھی ایک دو تین چار پانچ کے ہی نمبر سے ڈیفائن کریں گے اچھا کہتا ہے جب یہ سارے یہ امپورٹنس اور مینٹیوڈ ڈیفائن ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کرتے ہیں ان کو سم کمبائن کرتے ہیں پھر ایک قانتیٹیوڈی میرمنٹ اپ سیویرٹیو انویرمنٹل ایمپیکٹ نکالی جاتی ہے توٹل ایمپیکٹ اب جو سم آتا ہے آپ کا اس کی بیس پہ وہ دو ترہ دو میتھڈ ہے دو میتھڈ ہیں یہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ فانسی رپورٹ دیں گے یہ یہاں پہ دیں گے ایسا اوپر بھی اسی چیز کو دیا ہوا ہے لیکن وہ اس نے یہاں پہ جانا اچھی نمبر دید کہتا ہے کہ آپ کے پاس رپورٹ وہ سام آ گیا چھو پہلے یہاں سے explain کرتا ہوں example کہتا ہے پھر آپ کو بتا سکتے دے گا یہ والا paragraph پڑھتے ہیں کہ checklist technique most variables must be subjected where checklist میں جو سب سے important variables ہیں یہ آپ کے variables آ رہے ہیں یہ example ہے آپ کے پاس کہتا ہے آپ کو ایک landfill place کرنا ہے ایک landfill جگہ بنانی ہے کہاں پہ in the flood plane of a river کہ rivers کے سائیڈ کو جو خالی plane جگہ ہوتی ہے جس میں ہمارا river کا پانی تو flood کا پانی جو ہے نا accommodate ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم نے utilize کرنا ہے تو اگر وہاں پہ ہم landfill بنا دیتے ہیں اپنے شہروں کا جو ہے waste ہم وہاں پہ جا کے dump کر دیتے ہیں تو اس dump کرنے سے landfill کو place کرنے سے یعنی کا dump کوڑے کو اور waste کو dump کرنے سے ہمارے اس کے environmental impact کیا ہو سکتا ہے اس کو calculate کہتا ہے estimate the impact of environment on environment by using the checklist method کہتا ہے first of all آپ نے کہا کرنا ہے first the items to be impacted are listed سب سے پہلے کون کون سے وہ variables ہیں کون کون سی وہ environmental conditions ہیں وہ inventories وہ جو پہلے بھی بات کرنا ہے وہ کون سی inventories کا حصہ ہیں جو کہ ہمارے اس project کے لگنے سے impacted ہو سکتے ہیں affected ہو سکتے ہیں پہلے اس نے کہا کہ ground water contamination کے chance ہو سکتے ہیں اگر landfill کریں گے تو اس میں سے جو solid decode دیکھ لے گا وہ penetrate کر کے زمین میں اور زمین سے نیچے ground water میں جانس ہے اس کا کتنا چانس ہے اس کا کتنا impact importance ہے بہت سویر importance ہے اس کی ٹھیک ہے اس میں سے اس کا کتنا چانس ہے سویر کی ضرورت کا impact ہے ground water contamination کا آپ کی proposed action کا landfill کا ground water contamination پہ کیا impact ہے یہ اس کی importance بتائے گی میں نے اس کو کہا بہت زیادہ چانس ہے سیکنڈ چانس ہمارا کیا ہوگا impact کیا ہو سکتا ہے surface contamination مٹی جو ہے وہ chemicals جو اس میں extract ہوتے ہیں وہ آپ کی مٹی کے اندر retain کرتے ہیں surface layers کے اندر اس کا کیا ہے اس کا significant impact ہے پہلے والے سے کام ہے order جب ہم کوڑے کو زمین کے اندر دبا دیتے ہیں landfill کر دیتے ہیں کیا اس سے smell produce ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا سا impact ہے کیوں ہاں اگر اس کو آپ open fill اس میں کرو گے open place میں چھوڑو گے تو order smell بہت زیادہ ہوگی تو پھر اس کا impact کتنا ہے significant impact اس کا اور سویر بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا judgmental call ہے importance جائے آپ کی کیا ہے judgmental call ہے اور یہ آگے اس بیس پہ کہ یہ انجینئر اپنی ایکسپرٹیز کی بیس پہ کرتا ہے کیا وہاں noise pollution create ہوگی وہاں پہ noise pollution minimal impact ہے ہو سکتی ہے کیوں ہو سکتی ہے جب کیوں یہ ہو سکتا ہے کہ جب لیڈ فیل آپ کر رہے ہو تو آپ وہاں پہ crane سے کودے کو اٹھا کے بھیک رہے ہو تو اس سے noise pollution کے جانسی ہیں لیکن تھوڑے ہیں بہت رہے ہیں jobs provided جب آپ پہ کوئی project لگاتے ہو تو job create ہوگی ٹھیک ہے اب یہ اچھی بات ہے باقی جو تھی impact تھا وہ اس لئے positive میں دیا ہوا ہے یعنی کہ یہ چیزیں ایڈ ہوں گی ہاں یہ impact ہے لیکن job یہ impact نہیں ہے یہ اس کا opposite ہے اس لئے اس کو یہاں پہ minus لیا گیا ہے آپ لوگوں کو اس پوائنٹ کے سمجھا ہے کہ اس کو یہاں پہ minus کیوں لیا گیا ہے اس کو نیچے لکھا ہوا ہے jobs are as a positive impact لیکن ہم تو negative impact calculate سرجے slightly ہمارے environment پہ negative impact ہے اس لئے اس کو میں نے negative کو ویسے ہم نے اس کو minus نہیں کہا یہ impact کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے ہم environment اپنے project کا environmental impact نکال رہے ہیں کہ ہمارے project environment پہ کیا اثر انداز ہو رہا ہے ground contamination ہو رہی ہے surface contamination کے چانسیز ہیں اور significant impact کے چانسیز ہیں order کے minimum impact ہے noise کا minimum impact ہے وہ ایک اچھی بات ہے اس لئے اس کو minus 2 دی ہو گیا ہے نمبر اب آجاتے ہیں magnitude ground water contamination بہت severe impact ہے اور کتنی ہو سکتی ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ directly سارا liquid extract ہو کے نیچے جائے گا پھر نیچے تیسرے میں surface contamination کے چانسیز جو ہیں وہ small ہیں کم ہیں کیوں کم ہیں کیونکہ جو liquid نکلتا ہے landfills میں سے وہ liquid ہے تو وہ liquid نیچے move کرے گا اگر وہ نیچے ground water میں جا رہا ہے اسی لئے اس کو پانچ نمبر دیا گیا ہے تو کیوں کیونکہ تو وہ surface پہ ریٹین نہیں کرے گا اس لئے اس میں surface contamination chances کام ہیں اور اس liquid سے نکلنے والا جو sorry landfills کرنے سے liquid نیچے extract ہوتا ہے وہ پانچیٹ کر کے ground water میں اس لئے اس کا magnitude زیادہ ہے order اگر impact کم تھا اور order بڑی کم magnitude میں بڑی کم quantity میں magnitude کا مطلب ہے quantity کتنا حصہ water contamination ہو سکتا ہے بہت زیادہ حصہ ہوگا water contamination بہت زیادہ ہوگی quantity اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ستائیل ستائیل ان تیود colاد متوسک vemos بہت زیادہ کار stepped ٹی قیبر سکرین میں شیئر کر دیں سر تو دع لو چار دع لوا پانچ ڈروپس دعا اس کا اگر میٹیل کو اس کے تچکیم میں بہت زیادہ جانسی ہے اسی لیے اس کا نمبر تین گیا ہوا ہے نوائز ون جو ہے وہ جو پروائیڈڈ جو ہے وہ جو پروائیڈڈ کتنی ہے موڈریڈ جو پروائیڈ نہ کم نہ زیرو موڈریڈ ان کو آپ نے کہہ کر دینا موڈریڈ پروائیڈ اور موڈریڈ پروائیڈ کر کے آپ نے ان کو سم کر دینا جو مائنس ہو رہا وہ مائنس ہو رہا ہے اب آپ نے اس بیس کے اوپر اس بیس کے اوپر جو ہے بتانا ہے کہ یہ جو ٹوٹل ہے نا اگر آپ کے پاس ہر فیکٹر کو نکالو اگر ٹوٹل میں سے جو یوں کہلو کہ دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا امپورٹنس اور مگنیٹیوڈ کا ملٹیپلیکیشن یا اس کا پروڈکٹ اگر وہ پائیڈ سے بڑا ہوگا اگر وہ پائیڈ سے بڑا ہوگا تو اس کا مہرے پاس سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ ہے کرا آواز نہیں آرہی آپ کی ٹوٹل ہے ٹوٹل ہے ٹوٹل ایکشن میں میس ہوتی رہی ہے بھائیڈ سے زیادہ چیز ہیں تو اس کا تو بہت زیادہ ایمپیکٹ ہے انوائرمنٹل ایمپیکٹ ہے ویڈیو چلے ہوئی ہے کیا آپ نے سیکنڈ پر یہ بھی پانچ سے بڑا ہے جس اس کا بہت زیادہ چانسی ہے بہت زیادہ ہمارے مالنے کے دیگریلشن CatGAN اور جس کا پانچ سے زیادہ ہوگا اس کا ہمارے پاس سبرگ رو کے بادے ہیں بھی یہ، اور بھی اس نے چاہی بس کے شکریہ کیوں نو سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ فانسی یہاں پہ جو بات کر رہا تھا ہم نے فانسی رپورٹ کلکولیٹ کرنی ہے اس کی بیس پہ ہم نے بتانا ہے کہ کیا ہمارا اس پروجیکٹ کو لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں یہ ہمارے پانچ فیکٹرز تھے پانچ ویریبلز انوارمنٹ کے کنڈیشن کے اوپر پانچ ڈیفرنٹ ایمپیکٹس تھے اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا اس سے ہم نے نکالا کہ دو میٹھڈ کیے جاتے ہیں اگر تو پانچ سے ویلیو بڑی ہوگی تو ان فیکٹرز کا ہمارے انوارمنٹ پہ سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ ہے اور اگر پانچ سے چھوٹی ہوں گی ویلیوز ایمپورٹنز اور مینٹیوٹ کے ملٹیپلائے کے ویلیوز چھوٹی ہوں گی تو ان فیکٹرز کا کوئی ایمپیکٹ نہیں نہیں ہے تو اب میں کہتا ہوں کہ بتاؤ میں یہاں کوششن پوچھ لیتا ہوں کہ چیک لیسٹ کے طرح چیک لیسٹ میتھڈ کے طرح انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرو آپ نے یہ کر دی یہ اسیسمنٹ کر دی آپ نے فانسی رپورٹ کون کون سا فیکٹرز ہیں ان میں جو فانسی رپورٹ جن کو فانسی رپورٹ ملے گی جی آپ لوگوں سے سوالیں میں پوچھ رہو کہ بتاؤ جی کیا چانسز ہو سکتے ہیں کون سا فیکٹرز ہیں جن کو سر ان کو فانسی رپورٹ ملے گی ہلو سر سر جی سر کو مارے بات نہیں جا لیا سوری یار میں نے اپنے میوٹ کیا ہوا تھا سوری سوری دوبارہ پوچھو دوبارہ بتاؤ سوری جن پوچھو جن پوچھو میں نے وہ لیکٹوپ کیواز بند کیا ہوا پہلے موبائل موبائل میں کنیکٹ کیا تھا جب کس نے بچے نے کہا کہ آواز نہیں آجا سب سکرین شیئر نہیں ہو رہی تھی سر نائی سکرین شو ہو رہی ہے نائی ووائس سر آپ کے لئے آرہی تھی مد ہوگا یار شیئر سارا لیکچر لیڑا نکل گیا ہے سارا جا آلا جا جا سارا جا سارا جانا سب دوبارہ گرہ دیں بھائی صدقے تیرے بھائی میں گرمی میں بیٹھا ہوں پنکھا بھی بند کیا ہو میں نے آبکہ شور نہ ہو سینوں سے برا سر وہ آواز بھی کجر نہیں آرہی اگر سلائیڈ شور نہیں ہو رہی تو آپ لوگوں کو سلائیڈ ہی تو ہوئی ہے نا اپنے موبائل میں کھول لو وہ اس بھی نہیں آرہی سنتا کیسا سپیکر تو ہوتا آپ کی نہ آئез آرہی ہے وہ شیر ہوتی ہے سلایڈ شیر ہو رہی ہے میں وہی تو کہہ رہوں شیر تو کیوں ہی ہے سلایڈ نہیں ہے سر کب سے بتا رہے تو می صرف اگر بھائی سکرین نہیں شیر ہو رہی تو کیا ہو گیا آپ لوگوں کے پاس پہلے کا میں نے سینٹ کیا ہوا week no 3 وہاں سے کھول لو کوئی اور بندہ وہ کر دیتا شیر بات تسی جانا کام چوری سے رہا بادشاہ سری دنگ گال کوئی نی ہے سرٹاڑی آواز ہی نی آن دی میری آواز ہی نی آن دی چھنگانے لائے ہونے تو آڈی بڑی آواز ہاں آ رہی جانے اب وہی اس گرین شیر جی سر ہو رہی ہے آہ سرٹی اب ہو رہی ہے ہم ہونے تو ہونے ہی سر جی امپورٹن ٹاپک جیڑے یہاں نہیں ہے ہوئی پڑھا ہوتا سی بیٹا ہوئی پڑھا رہے ہیں ہوئی پڑھا رہے ہیں ہوئی پڑھا رہے ہیں جی یہ اس کی بات کر رہے تھے ایکزیمپل کی یہ ایکزیمپل ہے ایکزیمپل شروع دوبارہ سے میں کروانے لگا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم نے انوارمنٹل اسیسمنٹ کلکولیٹ کرنی ہے کوئی بھی پروڈیکٹ ہے اس کی انوارمنٹل اسیسمنٹ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو چیزیں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کا ویریابلز کہ ہمارے انوارمنٹل کی کنڈیشنز وہ کون کون سی کنڈیشن ہے جس کے اوپر امپیکٹ پڑھ سکتا ہے ہمارے پروڈیکٹ کا پہلی بات ٹھیک ہوگا دوسری بات اس کی امپورٹنس کیا ہے یعنی کہ اس کا یوں سمجھو کہ کتنی شددت ہے کتنی انٹینسٹی ہے یوں کہلو یا یوں کہلو کہ اس ویریابل کو کے اوپر ہمارے پروڈ ایکشن کا یا پروڈ پروڈیکٹ کا کتنا حصہ جو ہے وہ اس کو امپیکٹ کر سکتا ہے اب جیسے اگزیمپل میں میں نے دیا دو چیزیں ہوگی تیسری اس کی میکنیٹیوٹ ہے ہم نے امپورٹنس تین چیزیں چیک لیسٹ چیک لیسٹ کیا ہے کہ یہ جی یہ کنڈیشن فلان کنڈیشن فلان کنڈیشن فلان کنڈیشن یہ چیک لیسٹ ہے پہلا میں سیکنڈ اس کی امپورٹنس کلکولیٹ کرنی ہے تیسری اس کو میکنیٹیوٹ نمبر دینا ہے اور امپورٹنس اور میکنیٹیوٹ کو ملٹیپلائے کرنے جیسے یہاں پہ دیکھو یہ آپ کے پاس ایک ایگزیمپل ہے کہ لینڈ فیل آپ نے کرنی ہے آپ نے اپنے جس کو فلڈ پلین کہتے ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے فلڈ کا پانی جو ہے وہاں پہ اکومولیٹ ہو سکتا ہے اگر بارش فلڈ آجے اگر ہم ان ایریاز سارے سال وہ خالی پڑے رہتے ہیں تو اگر ان ایریاز میں ہم لینڈ فل کر دیں اپنے شہروں کا ویسٹ جو ہے سالیڈ ویسٹ جو ہے اس کے اندر ڈمپ کر دیں اس کا ہمارے اس ایریہ کے انوائرمنٹ کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے بنانی ہے چیک لیسٹ اس ایگزیمپل میں دیکھو پوٹینشل ایمپیکٹ کیا ہو سکتا ہے چیک لیسٹ کیا بن سکتی ہے انوائرمنٹ 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 کو دیکھتے ہوئے انوائرمنٹ انوائرمنٹ انوائریز میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے واتر ریسورسیز کیا ہمارے سالیڈ ویسٹ اگر ہم ڈمپ کرتے ہیں زمین میں فلڑ پلینز میں تو اس سے گРاؤن وارٹ کنٹیمینیشن ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے یہ آپ کی پہلی چیک لیسٹ ہوگی سرفیس کنٹیمینیشن ہو سکتی ہے دوسری چیک لیسٹ کا پائنٹ ہو گیا ویریابل ہو گیا یا فیکٹر ہو گیا تیسرا انوائرمنٹل فیکٹر کیا ہے آرڈر سمیل پروڈیوس ہو سکتی ہے وہاں پہ چوتھا نوائز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جو لینڈ فیل کا پروڈیکٹ لگا رہے ہو اس سے آپ کی جوب پروائیڈ جو نا چانسیز کریئیٹ ہو سکتی ہے یہ آپ کی بن گئے چیک لیسٹ اب اس چیک لیسٹ کو آپ نے دینی ہے ایمپورٹنس ایمپورٹنس کی اس بیس پہ دو گے اس کے ایمپیکٹ پہ کہ گراؤنڈ وارٹر کنٹیمینیشن کا کتنا سوری لینڈ فیل کو کرنے سے گراؤنڈ وارٹر کی کنٹیمینیشن کے کتنا ایمپیکٹ ہو سکتا اس پہ وہ آپ نے یہ اوپر لکھا ہوا ہے نو ایمپیکٹ مینیمال ایمپیکٹ سمال ایمپیکٹ موڈریٹ سگنیفیکنٹ سویر یہ آپ کی ایمپورٹنس ہے ان بیس کے اوپر آپ نے دیکھو بہت زیادہ چانسیز سویر ایمپیکٹ ہو سکتا گراؤنڈ وارٹر کنٹیمینیشن بہت زیادہ چانسیز ہیں بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ گراؤنڈ وارٹر کنٹیمینیشن ہو سکتی ہے اس لیے میں نے یہاں پہ اس نے بک والے نے جو ہے اس کو نمبر کیا دیا ہوا 5 سرفیس کنٹیمینیشن کے چانسیز گراؤنڈ وارٹر سے تھوڑے کام ہیں اس کو یوس نے نمبر دیا ہوا 4 اور 4 کا کیا مطلب ہے سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ ٹھیک ہے پھر اس نے اگلا آرڈر کو دیا ہوا minimal ایمپیکٹ سمیل کے چانسیز بہت کم ہے کیوں کم ہے جی سمیل کے اوپر بہت کم جو وہاں کی سمیل ہے اس انوائرمنٹ میں جو سمیل کی کنڈیشن ہے اس کے اوپر بہت کم چانسیز ہیں minimal ایمپیکٹ ہو سکتا ہے اس کی آرڈر پہ کیوں کیونکہ لینڈ فیل ہے نا زمین کو کھوڑ کے نیچے ڈمپ کرنا اور اوپر پھر مٹھی ڈال دینا ہیں تو بہت کم چانس ہیں وہاں پہ سمیل چین جو اس ایریا کے آرڈر کے اوپر بہت کم چانسیز ہیں minimal ایمپیکٹ ہوگا لینڈ فیل کا نوائز کا ایمپیکٹ کتنا ہو سکتا ہے وہاں کی نوائز کے اوپر جو ہے وہ کتنا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے بہت کم چانسیز ہیں کیوں کم چانسیز ہیں کیونکہ جو لینڈ فیل ہے اس نے خود نے تو کوئی نوائز نہیں پروڈیوز کرنی ہاں لیکن جب لینڈ فیل کرتے ہوئے جب کرنے استعمال ہوں گی مشینری استعمال ہوں گی وہ تھوڑا سا جو ہے نائز کو جانا کریئیٹ کر سکتی ہیں اسی لیے اس کو تھوڑا ایک نمبر دیا گیا ہے زیرو نہیں ہے جاپ پروائیڈل جاپ کتنی آ سکتی ہیں ڈیفینلی جب وہاں پروڈیکٹ لگا تو جاپ کے چانسیز اچھے ہیں اسی لیے اس نے اس کو نمبر ٹو دیا ہوا ہے اب لیکن اس نے ساتھ لکھا ہوا مائنس مائنس کیوں ہے امپیکٹ ہم انوائرمنٹ پروڈیکٹ کا انوائرمنٹ کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہے یہ ہم نیگٹیو ایمپیکٹ کلکولیٹ کر رہے ہیں یہ جوب والا تو اس کا اپوزٹ آ گیا یہ تو اچھی بات آ گئی یہ تو بینیفٹ آ گیا یہ ایمپیکٹ نہیں آیا یہ بینیفٹ آ گیا ہم ایمپیکٹ کر رہے ہیں ایمپیکٹ اسیسمنٹ کر رہے ہیں اس لیے ان ان کو ہم نے ایمپیکٹ اسیسمنٹ کو ہم نے پوزیٹیو نمبر دیا ہوا ہے لیکن بینیفٹ آ گیا یعنی کہ یہ ایمپیکٹ کا اوپوزٹ ہے اوپوزٹ ہونے کی وجہ سے میں نے جوب پروائیڈن کو کیا دیا ہے نمبر آپ نے مائنس دینا ہے اب کتنے چانسیز ہیں جوب کرییشن کے موڈریٹ جوبز آ سکتے ہیں بہت زیادہ اپورچنیٹیز نہیں ہوں گی کہ وہاں پہ جو اینا سو بندے رکھ لیے جائیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں دو تین بندے رکھے جائیں وہاں پہ موڈریٹ مطلب کوئی دس بارہ لوگ رکھے جائیں گے ٹھیک ہے موڈریٹ والا وہ نمبر دیا ہے اس کو مینیٹیوڈ دیا ہے نوائز کا چانسیز جو ہے وہ سمال چانسیز ہیں نوائز کیونکہ وہ ایمپیکٹ و اِس کا بہت کم ہوگا نوائز کا درہنگ گی لگو سمال آواز پروڈیوس ہو رہی ہے سمال ہونے کی وجہ سے اس کا لوگوں کے اوپر کتنا امپیکٹ آ رہا ہے بہت کم امپیکٹ ہے امپورٹنس کتنی ہے لیکن اس کا جو مینٹیوٹ ہے وہ کتنا ہے نمبر دیا ہوا ہے بہت کم مینٹیوٹ بہت سمال سمیل ہے اور اس سمیل کا امپیکٹ کتنا ہوگا وہ بھی کم ہوگا اس لیے امپورٹنس بھی اب ان کو کر دینا ہے ملٹیپلائے امپورٹنس اور ملٹیپلائے کر کے ان ساروں کا اینڈ میں آپ نے کر دینا ہے سم اب یہ سم جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں پہلے میں انڈیویجوال کے نمبر پر بات کر دیتا ہوں اگر میرے پاس امپورٹنس اور ملٹیپلائے کا آنسر جو ہے وہ فائیو سے زیادہ آتا ہے فائیو سے زیادہ آتا ہے تو ان چیک لیسٹ ان فیکٹرز کا اوپر امپیکٹ بہت زیادہ ہے ہمارے پروجیکٹ کا وارٹر کنٹیمینیشن کے اوپر گراؤنڈ وارٹر کنٹیمینیشن کے اوپر امپیکٹ بہت زیادہ ہے پانچ سے تو فائیو ٹائم زیادہ ہوگا پچیس ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے پانچ سے زیادہ ہوگا تو اس کو کہیں گے یہ it has a significant impact اس لئے اس والے پوائنٹ کو فانسی رپورٹ نہیں ملے گی دوسرے کو ملے گی کیا اب بتاؤ جی آپ آپ لوگوں سے question ہے دوسرے میں ملے گی اس کو یہ فائیو سے بڑا نمبر ہے یہ چھوٹا ہے بارہ بتاؤ اب جی سر ملے گی بڑا ہے سر سر ملے گی اس کو کیوں ملے گی بھائی فائیو سے بڑی ہوگی اس کا مطلب ہے significant impact ہے اور فانسی کا مطلب ہے find the no significant یہ لکھی ہوئی ہے یار یہاں پہ یہ دیکھو finding of no significant impact no significance impact اگر no significant impact ہوگا تب ہی اجازت ملے گی بھائی کل بتایا تھا میں نے فانسی رپورٹ ملے گی فانسی اگر یہ فانسی رپورٹ نہیں ملتی اب یہ کس کس کو ملے گی یہاں پہ میں پوچھتا ہوں اگلا question کہ پہلے تو impact assessment کرو جی checklist سے یہ calculation کر لینا یہ checklist method سے impact assessment کر لیا اب اس کی base کے اوپر مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کس کو sponsor فانسی رپورٹ ملے گی پہلے دو کب اگر پانسے product importance اور magnitude کا answer پانسے بڑا ہوگا تو فانسی رپورٹ نہیں ملے گی ان factors گو groundwater contamination کے اوپر significant impact ہے اس لیے اس لیے اس پہ objection ہوگی جو EPA agency environmental protection agency کی اس پہلے point کے اوپر reservations ہیں نا بھائی یہ تو بڑا ہے سویر قسم کا impact ہے اس کو آپ کرنا پڑے گا alternative دینا پڑے گا یا اس کو prevent کرنا پڑے گا فانسی پانچ سے زیادہ آئے گی اگر multiple تو it means کے اس کے اوپر سویر قسم کا جو ہے و reservation ہے اور و reservation کے لیے آپ کو solution دینا ہوگا جب تک آپ اس کو less than five نہیں کروگے تب تک وہ آپ کو فانسی ریپورٹ نہیں ملے گی تو سارے checklist کو فانسی ریپورٹ ملے گی تب ہی آپ اجازت مل سکتی ہے تو اس میں آپ پہلے دو میں فانسی ریپورٹ نہیں ملے گی اگلے تین میں فانسی ریپورٹ مل جائے گی کیونکہ اگلوں کا five سے less ہے minus six جو ہے وہ five سے تو کم ہی ہے نا minus میں جا رہا ہے وہ zero سے بھی کم میں اس لئے اس کو پر بھی گورنمنٹ کوئی objection نہیں کرے گی یہ تو اچھی بات ہے یہ تو job creation ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے اس لئے وہ کہیں گے this point has no significant impact on their environment noise has no significant impact on the environment order has no significant impact on environment دوسرا condition یہ ہوتی ہے کہ آپ کا total total 10% نکالو کتنا بند ہے 10% 34 کا زلدی سے بتا دی ہے کرو یار حد ہوگی ہے ویسے سارے مو ٹھا گے بیٹھے ہو 34 کا 10% جو مینے 3.4 اب individuals individuals ایسے individuals جنس کا 3.4 سے زیادہ آنسر ہوگا اس کو بھی fancy report نہیں ملے گی دوسر method سے بھی پہلے دو 3.4 سے زیادہ ہیں 3.4 سے زیادہ ہیں اسی لئے ان کو fancy report نہیں ملے گی یہ 3.4 سے کم ہیں ان تینوں کو مل جائے گی اور یہ بات کہا لکھی ہو ہے یہ لکھی ہے in order to determine a fancy in this example a value that indicates the lower limit of the significant can be assigned by either importance or magnitude or their product یہ fancy report کی جو significant limit ہے وہ کس پہ depend کرتی ہے وہ یا تو خالی importance پہ یا خالی magnitude پہ یا دونوں کے پر ہم product کی بیس پہ کر رہے ہے کہ if the absolute value of the product جو دونوں کا multiple importance اور magnitude کا product جو ہے وہ ہمارے پاس is considered significant جب product significant تب مانا جائے گا only if that product is 10% of the total ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس 10% ہے 10% کتنا ہے 34 3.4 اگر تو ہمارا product جو ہے وہ 3.4 آنسر آتا ہے تو it means کہ ہم اس کا environment پہ significant impact ہے اس factor کا water contamination کا significant impact ہے کیونکہ اس کا answer کتنا آرہ 25 جو کہ 3.4 سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسرے کا بھی کیا ہے بہت زیادہ ہے اس example میں کہتا ہے کہ order and noise order اور noise کا impact جو ہے وہ 3.4 سے کم ہے ایک کا 1 ہے ایک کا 2 ہے اس لئے they order and noise would not be deemed as significant impact وہ کوئی significant impact نہیں رکھتی they has no significant impact یہ بھی کہہ سکتا and therefore they do not need to be considered further in assessing the environment ان points کے اوپر اپنا concern شو کرے جی اب ان points کو آپ کو بار بار assess کرنے ہم اس کو assess نہیں کریں گے یہ آپ نے already آپ کا جو ہے وہ کوئی concern نہیں لکھ لگا گے اگر اگر پروڈکٹ کی پانچ سے زیادہ ہوگی تو وہ والے فیکٹر سگنیفیکنٹ امپیکٹ رکھتے ہیں اور اگر پروڈکٹ کی آنسر جو ہے وہ لیس دین پائیو ہوگا دیس فیکٹر سگنیفیکنٹ امپیکٹ انوائرمنٹ یہ ایک میتھڈ ہے اور دوسرا میتھڈ میں آپ کو ریکارڈ کر کر شیئر کر دوں گا اللہ حافظ میں خود لگا دوں گا میں سکرین شوٹ لے لی 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 لگا دی لی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ ایک سیشن اور کرنے نہ تاکہ آپ لوگ ساتھ پیپر ڈسکس کر لے اور کر لی جی آ کس طرح سے پیپر پیٹرن کیا ہوگا سر پیپر بنا لی ہے جی بنا لی ہے ڈسی ڈسن پیار کیا نی آپ ڈسر پیار پیار ی بنا م بлег گ چیم لی تو Comedy موسیقی موسیقی موسیقی